جہاں پر چھتیزگر میں کورونا بم دھائی گنار افتار سے بڑھ رہے کورونا کے معاملے ایک جن میں ملے چوارلس پوزیتف کیس اکٹو بریشتہ آخراہ ایک سو دس پر پہنچ گیا ہے تردیس میں اب تک باسٹ مریض ہی سوٹی کے ہیں پولیکس کا بہت تر لوگ کورونا فنکرومت کے روپ میں حیث ہوئے ہیں بالود میں اٹھارہ کوربہ پہ تیرہ جانجگیر میں بارہ راجنان گاؤں میں گیارہ بلاس پر بیڈرز کوردھا میں ساتھ بلودہ بازار میں بارہ رائنان گاؤں میں پانچ کانکیر میں پانچ گھریا بن میں ساتھ سرگوزیان میں تین مونگیلی میں تین درگ میں دو بلدرامپور کوریا بیویٹرا ویپور اور سورتپور میں ایک ایک مریض ملا ہے ابھی دی پردیس میں کورنٹائن مجھوگو کی سنچہ ایک لاکھ پیٹس ہزار سے ادھو تھے دو ازار نو سو بائیس لوگوں کے رپورٹ کا بھی انتظار کیا جارہا ہے ادھو جانکاری کے لئے سپریہ ہم ایسا جڑ گئی ہیں سپریہ کس طرح کی جانکاری مل پاری ہے لگاتر ہم دیکھیں ستسگر سے معاملے سامنے آ رہے ہیں بیچ میں راہت بھی گئی تھی کہیں نہ کہیں ہم مانیں تو وجہ تو یہی ہے جس طرح سے راہت بھی گئی تھی بارکٹ کھولے گئے تھے اور لگاتر اس کے بعد مریض سامنے آ رہے ہیں جس اوپل آئیزنٹر بنے پہلے تو یہ سٹیٹی تھی وہ کافی راہت توقی تھی لیکن ایک ساتھ جو ہے چالیس اوپلے ماملے سامنے آنا راڑے سرکار کے لئے جنٹا کا عشاء بن گیا ہے پردیس میں پورنا ہے سندرمیس کا آکڑا جو ہے جو ہے جو بہتر تک جا کر پہنچ چکا ہے سکر بار کے صوبہ آپ کو بتا دے کہ دنگ وزے سے آٹھ بجے تک الگ الگ اپورٹ میں چالیس میں مریض ملے ہیں جس میں سے عدیکانش مریض جو ہے وہ مزدور ہے حالانکہ جو مزدوروں کے واپسی کے بعد جو خطرہ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے اسی طریقے سے جو مریض کی سنکھا ہے وہ لگا ترس میں ہی جاتا ہو سپریہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کی بھی رائپور میں بات کی گئی ہے کتنا چیلنجنگ یا پرشاشن کے لئے ہوگا کیونکہ ہم دیکھیں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں وہ گھر سے بھی چلاتے ہیں کھول کے رکھتے ہیں اور کئی لوگ بہار بھی گھومتے ہیں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کتنا اثر وہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور پرشاشن کتنا مستعد ہے پرشاشن تو بلکل مستعد ہے کیونکہ جو ہے جو ہے کورونا کے معاملے ہیں وہ گنبیر ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو کسلے دنوں جو رائپور میں جو کورونا سنٹرمیس کا مریض ملے تھا وہ سموزے بیسنے کا کام کرتا تھا اور اگر ہوتل بند ہو گیا تھا وہ ہر گر جا کر سموزے بیستا تھا تو اس طرح کی جو اللہ پرواہی ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ اس طرح سے جو سمکرمیت وہ چلا تھا تو وہ کیس طرح سے مطلب سموزہ بیستا تھا اور وہ حالانکہ وہ ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کے بعد سرون میں کورونا کے جو لکشن ہے وہ دیکھے رہا ہے جس کے وجہ سے اس کے مولے والے درشت میں آگئے تھے تو اس طرح سے جو ماملے ہیں وہ سامنے آرہے ہیں اور ساتھ ہی آج آپ کو بتا دوں کہ دو دنوں تک کی تو ہوتا لاکڈاؤن کیا گیا ہے اس کے طرح جو اور کافی لوگوں کو اوقات بھی دیا گیا ہے اور اگر کوئی بھی بے باشا گھر سے باہر نکلتی تو اس پر آوشہ گروپ سے جو کروائی کی جا سکتی ہے وہ کروائی بھی کی جائے گی سوپہ دھائی گناہ رفتہ سے یہاں پر ماملے بڑھ رہے ہیں بڑی بات ہے جس طرح سے پہلے مارکیٹ بند تھا پھر چالو کیا گیا اس کے بعد لگاتار ماملے بڑھ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہاں پر یہ بھی مانے کہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کم ہو رہے تھے یا چھپانے کی کوشش کی جارہی تھی ٹیسٹ والی تو بات گمدیر ہی ہے سواث ماندری نے خود بکھا ہے کہ اگر ریپیٹ ڈسکٹ سے اگر جات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس ٹیسٹ کی بارپور سویدھا ہے لیکن اگر ریپیٹ ڈسکٹ کی بات کرے تو ریپیٹ ڈسکٹ کی جو اتنی اپلاب دیتا وہ نہیں ہے اس طرح کی جو بیان ہے وہ خود سواث ماندری نے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سواث ماندری خود بھی سکھا رہے کہ چھٹیس گر میں جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ریپیٹ کٹ ہم بات کریں تو ریپیٹ کٹ سے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے تو اس میں جو پریڑام ہے وہ سہی نہیں آتے تو اس طریقے سے ماملے ہیں وہ سامنے آیا اور اس کے خود سواث ماندری ٹیسٹ کی دیو نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتی پیسٹ اتی پیسٹ کی تکیت کے اگر بات کریں وہ مریاد پر ماترہ میں ہیں لیکن اگر ریپیٹ کٹ کی بات کریں مارکی جگہ اتی پیسٹ جو ہے ان میں کمی پائی گئی ہے اور ساتھ ہی چھٹیس گر میں ریپیٹ ٹیسٹ کی تکیت ہے وہ بھرپور ماترہ میں جو ہے وہ اپلبد ہیں تو اس طریقے سے ریپیٹ ٹیسٹ کیٹ سے مزدوروں کی اجاز ہو سکتی ہے ساتھ ہی سواس سے یہ باقی پوری ریوستہ ہے اس طریقے کا جو بیان ہے وہ سواسی مندری نے دیا ہے چلی بہت شکریہ شکریہ جانکاری کو شاجہ کرنے کے لئے اور اب بات رائپور